امید کے ساتھ کہ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں خیریت سے ہوں اور اچھی خاصی پڑھائی کر رہے ہوں گے آج کا جو ہمارا ویک ٹیو کا سیشن ہے ریویو کا تو آپ سب لوگ جو ہیں جاہرے لیکچرز جو ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں آن لائن تو اگر آپ لوگوں کی قویریز ہیں اس میں تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ بھی موجود ہوں گے ہمارے ٹیچرز وہ انشاءاللہ بھی جو آئین کریں گے ہمیں تو آپ کمنٹ میں جو ہے وہ اپنی قویریز لکھ سکتے ہیں ان کمنٹ کو میں سٹرین پہ شو کر کے انکے آنسر جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ دیتا رہوں گا سوال جو ہے وہ کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں سوال جو ہے وہ گھوم پھر کے اسی طرح کا ہوتا ہے کہ مشین لرنگ کیا چیز ہے یا deep learning کیا چیز ہے مشین لرنگ اور deep learning میں فرق کیا ہے اور artificial intelligence اور deep learning کیا چیز ہے artificial intelligence اور machine learning کیا چیز ہے تو اس کوششن کو ہم ڈیٹیل کے اندر جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کوشش ہمیں سمجھ میں آنے لگیں گے انشاءاللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیفیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک طرح کی ٹیکنالوجی ہے ایک طرح کا ایک ڈومین ہے اب آرٹیفیل انٹیلیجنس پرفارم کرنے کے لیے بہت ساری ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا آرٹیفیل انٹیلیجنس اگر کسی نے ایمپلیمنٹ کرنی ہے آرٹیفیل انٹیلیجنس میں کام کرنا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیک کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا آرٹیفیل انٹیلیجنس پرفارم کرنے کے لیے تو آرٹیفیل انٹیلیجنس پرفارم کرنے کے بہت سارے ڈومینز میں سے ایک طریقہ مچین لرننگ کہلاتا ہے ہم جو ہے وہ انٹیلیجنس اپلیکیشنس یا سمارٹ اپلیکیشنس جو ہے وہ بناتے تھے پہلے اب یہ بھی بناتے ہیں مچین لرننگ کے طریقہ لیکن جیسے جیسے مچین لرننگ میں ایڈوانسمنٹ آتی گئی مچین لرننگ کے اندر ہی ایک نیا الگورنم ایک نئی ٹیکنیک ڈیویلپ کر لی گئی جسے نیورل نیٹورک کہتے ہیں اور اس کو نیا نام دیا گیا ڈیپ لرننگ کا تو اب ہم یہ حرارکی کو سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیل انٹیلیجنس ہے کہ میں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر مچین لرننگ بھی ہے کسی طرح مچین لرننگ پر فرم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر ایک چیز ڈیپ لرننگ بھی ہے کہ ڈیپ لرننگ کا پورا سسٹم بیس آن آرٹیفیشل نیورل نیٹورک آپ نیورل نیٹورک کہہ لیں اسے ڈیپ لرننگ کہہ لیں وہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی یہ ہوتا کیا ہے سوال یہ ہے مچین لرننگ کے ڈیپ لرننگ کے نیورل نیٹورک یہ تو کیا ہے these are nothing but algorithms یہ algorithms ہیں جن کو implement کیا جاتا ہے نیورل نیٹورک بھی جو ہے وہ algorithms ہیں جو implement ہوتے ہیں جن algorithms کا استعمال کر کے ہم جو ہے وہ applications جو ہے وہ بناتے ہیں اب کیوں اسی کا یہ سوال ہو کہ algorithm کیا ہوتا ہے تو algorithm کیا ہے sequence of inspections ہوتی ہیں ایک pattern ہوتا ہے طریقے کار ہوتا ہے کسی چیز کو perform کرنے کا اس کو algorithm کہتے ہیں details بہت ہے سمجھانے کے لیے لیکن ظاہر ہے short answer دینے کی کوشش کی ہے آسان سا جواب جو سب کی سمجھ میں آ جائے پھر وقتن کافتن جیسے جیسے آپ pack exposure بڑھتا رہے گا art intelligence کے اندر machine learning میں deep learning میں تو آپ کو بہت سارے سوالوں کے جوابات جو رہے ہیں وہ خود بہ خود ملنا شروع ہو جائیں گے یہ کیا چیز ہے واروکم فا konkret اچھا جی واریکم سلام ساجد شریف بھائی نے سوال جو یہ کچھ سٹھایا ہے کہ ہم بتایا گیا تھا کہ لینکس میرے خاص سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیسٹ ہے اور کل پورا کورس وینڈوز پر بتایا گیا یا پڑھایا گیا اچھا بیسٹ ویسٹ جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اور لینکس پر وینڈوز کو کوئی برطری ہم نہیں دے رہے نہ وینڈوز کو لینکس پر کوئی برطری دے رہے ہیں آپ کے پاس وینڈوز یا وینڈوز میں کام کریں کسی کے پاس لینکس ہے وہ لینکس میں کام کریں جیسے جیسے ضرورت کے مطابق انسان کی جب جیسے نیل ہوتی اسے حساب سے وہ اپنے آپریڈنگ سسٹم کو سوچ کرتا جاتا ہے تو ابھی آپ وینڈوز یوز کرتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کیلئے آپ کام کرنا پڑے سارے چیزیں ہیں اور آپ کو لینکس ہی ضرورت پڑے گی تو آپ لینکس اسٹرول کریں گے ٹھیک ہے کوئی کام ایسا ہے جو وینڈوز میں نہیں ہو پا رہا ہے آپ وینڈوز میں چکت ہو جائیں بیسٹ ویسٹ جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے نا ہم جو ہے نا وہ آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کے اگر وینڈوز ہے تو جی آپ وینڈوز پتن کریں آپ لینکس ہی انسٹال کریں کام سے اس پہ ہی ہوگا نہیں ایسا کوئی بات نہیں جب ہی آج اب یہ کوئی ویسٹ کی جو باتیں ہیں نا یہ ساری منجمنٹ کی باتیں ہیں یہ اس کے لیے آپ پورٹل کو فالو کیا کریں یہ لائف کلاسس کے اندر جو ہے نا میں اس میں کچھ ہیلپ نہیں کرتا ہوں میں خود بہت کم اپ ڈیٹڈ رہتا ہوں گروپس کے اندر کیا ڈیسٹ میرے لائے تو آپ اپنے اپنے پورٹل کو اپنے اپنی ایمیل کو جو ہیں وہ فالو کیا کریں گے کیا ایمیل آرہی ہیں اس میں کیا ڈیٹس اور کیا چیزیں آرہی ہیں اب آپ کا رول نمبر اے آئی سٹی کا کیا ہے آپ کا کوئی سکس دن فال ہو رہا ہے مجھے کیا پرچے لے گئی دو تارس سے کوئی سروع ہو رہے ہیں وہ تو اتنا مجھے معلوم ہے آپ کی ڈیٹ کیا ہے اس کی سکیجول کے اندر جو ہے آپ کو دہی ڈھونڈے اور سانا ایجاز نے پوچھا ہے سپیچ ریکرگنیشن اور انٹنٹ ریکرگنیشن آر انٹرچینجیبل اور سپیچ ریکرگنیشن اور انٹرچینجیبل اور انٹرچینجیبل کیا یہ ایک ہی چیزیں سپیچ ریکرگنیشن کہہ دیں یا انٹرچینجیبل کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی اپنے سیشن کے اندر یہ بات بڑی ڈیٹیل سے بتائی تھی کہ سپیچ ریکنیشن جو ہے وہ ایک براڈر پسپیکٹن میں ہے یعنی ایک پورا سنٹینس اگر کہا جا رہا ہے اس پوری سپیچ کو ریکنیز کیا جائے سپیچ ریکنیشن کا ایک پارٹ ہے جسے انٹینڈ ریکنیشن کہتے ہیں کہ بھئی پورے سنٹینس کو چھوڑو یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس کا ارادہ کیا ہے اس میں انٹینڈ کیا ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے جیسے بہت ساری لینگویڈیز مجھے نہیں آتی پشتو نہیں آتی کوئی پڑھان آدمی کوئی پشتو سپیکنگ آدمی جو ہے میرے پشتو میں بات کرنا چروع کرے تو میں کوشش یہ کروں گا کہ یار پوری پشتو کو چھوڑوں کوشش یہ کروں کہ یار یہ ایک آتھ ورڈ پکڑ کے میں دیکھ سکوں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے انٹینڈ کیا ہے اس کا بات کرنے کیا مدہ کیا ہے آسان زبان میں کہتا ہے کہ مدہ کیا ہے مدہ ریکنشن جو ہے وہ ایک پارٹ ہے اور اسپیچ ریکنشن جو ہے وہ ایک کمپلیٹ یعنی اسپیچ کو پورے پہگراب کو سمجھنا پوری بات کو سمجھنا اچھا اسپیچ دوسرا پارٹ اگنے نے پوچھا کہ نئے پرسن کی بات نہیں ہوتی یہاں پر جو ہے نا وہ وائس ریکنشن نہیں ہو رہی سپیچ کی ورڈ کی ٹیکس کی بات ہو رہی ہے تو پرسن کی اس میں کوئی انوالمنٹ نہیں ہے کوئیز میں گیٹ سے ریلیٹیڈ بھی پورشن ہوگی نہیں بھائی گیٹ کا کوئیز نہیں ہوگا یہ ہے آئی فور ایوریون جو پہلا پارٹ ہے اس کا کوئیز ہوگا آئی فور چلے گئے رہی موکن ہے سار کینڈ نمبر جن لیئرز جو آئیں وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ کتنی لیئرز لیئرز لگا سار جان ہیں یہ یہ ڈیفنیٹس نہیں ہوتی کہ اتنی ہیڈن لیئر لگیں گی سمرا مان نیورل نیٹ ورک میں جو لیئرز ہوتی ہیں ان کا کونسپٹ تھوڑا سمجھائیں جیسے نیورل نیٹ ورک جو ہے یہ جو لیئرز آپ کو بنی بھی نظر آتی ہیں نوڈز بنی بھی نظر آتی ہیں یہ ساری اس کی گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے یعنی نوڈز بنی بھی نظر آتی ہیں اس کو ہم پکٹوریل ریپریزنٹیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پکٹوریل ریپریزنٹیشن ہے لیئرز میں ہوتا کیا ہے کہ فور اگزامپل اب اس کو غور سے سمجھنے چوچیز کریے گا میرے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے اور اس ڈیٹا سیٹ کے اندر میرے پاس پانچ کولمز ہیں ایک بندے کا ڈیٹا سیٹ ہے اس کے اندر اس کی ایج ہے اس کے اندر اس کی جینڈر ہے اور بھی دو تین چیزیں ہیں جس کے بھی ہافتے فور اگزامپل میں نے ایک آخری کولم میں لکھا ہو آئے کہ یہ یہ ڈیٹا اس بندے کا ہے اور اس بندے کو یہ فلا بیماری ہے بلڈ پیشر کی بیماری ہے ہے یا نہیں ہے یا شگر ہے یا نہیں یہ پانچ کولم ہے چھٹے کولم میں شگر ہے یا نہیں یہ اس کے لیبل کا کولم ہے تو جب یہ ڈیٹا جاتا ہے نیورل نیٹ ورک کے اندر تو پانچ کولم ہے نا پانچ نوڈز کی شکل میں پانچوں ویلیوز جاتی ہیں یعنی یہ پانچ نوڈز یہ جائیں گی پانچ ویلیوز اب یہ پانچ ویلیوز اگلی لیئر کے اندر جائیں گی وہاں ہم نے ڈیفائن کیا کہ اگلی لیئر کے اندر کتنی نوڈز بنی ہیں جب یہ ویلیوز جائیں گی وہاں پر تو یہ آپس میں لیئر کے اندر سے کچھ ویلیوز جنریٹ ہوتی ہیں جو الگوردم جنریٹ کرتا ہے ویلیوز ملٹیپلائے ہوتی ہیں اور اگلی نوڈ پر ایک ڈیٹا بدل کر کچھ اور ویلیوز ہو جاتی ہیں جانی یہاں کی اگر میں نے فائیو بھیجا تھا وہ فائیو لیئر پر کسی چیز سے ملٹیپلائے ہوا کچھ میتامیٹس پر فارم ہوئی اب اگلی نوڈ پر وہ فائیو نظر نہیں آئے گا وہ ڈیٹا جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہوتی ہے پھر یہ اگلی نوڈ سے اگلی لیئر کے نوڈ میں جائے گا تو وہاں کچھ اور ٹرانسفورمیشن ہو جائے گی ہاں لیئر کے اندر یہ ٹرانسفورمیشن چلتی رہتی ہے یہ نیٹ پرک اپنے حساس تے الگوردم ٹرانسفورمیشن کرتا رہتا اس طرح کرتا ہے کہ آخری لیئر تک پہنچتے پہنچتے وہ کوئی حتمی جواب آپ کو دے سکے اگر آپ نے اچھا ٹرین کیا جو بار ہے وہ وہ اچھا جواب دے گا یعنی right answer دے گا اور غلط بھی answer دے گا غلط answer دے گا تو اب آپ اس کو update کریں گے صحیح کی طرف لائیں گے لیکن بہرحال آخری نوڈ پر پہنچ کر وہ فائنلی کوئی نو کوئی answer جو ہے وہ دے دیتا ہے تو لیئر کے اندر سے data جو ہے وہ feed ہوتا ہوا جاتا ہے اگلی لیئر میں پھر اگلی لیئر میں اور data کی ویلیوز وہ ٹرانسفورم ہوتی رہتی ہیں اچھا جی یہ انہوں نے پوچھا ہے it is necessary to give trigger command to the smart speaker I tried to communicate directly and it is responding دیکھیں necessary تو necessary تو ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے یعنی اگر آپ کے سامنے device رکھی بھی اور آپ نے دوست سے بات کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ آپ بات آپ اپنے دوست سے کر رہے ہوں گے اور device آپ کو جواب دے رہی ہوگی نہیں ظاہر ہے جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یا تو اس کا نام لے کے مخاطب کرتے ہیں یا آپ جناب کہہ کے اسے پکارتے ہیں تو تب وہ آپ کی طرف دھیان دیتا ہے تو trigger word بھی جو ہے وہ device کے سامنے اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ وہ trigger word کہتے ہیں تو device جو ہے sleeping mood میں ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں بھی یہ ہے google تو وہ فوراں آپ کھولتی کہ مجھے کسی نے پکا رہا ہے اس کیٹ بھی ان کی کوئی مجھے مخاطب کر رہا ہے ٹھیک ہے trigger word کے مغیر بھی اگر جواب دے رہا ہے میں نے experience نہیں کیا اس کو without trigger word تو کر کے دے رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن trigger word اس لیے ہوتا ہے کہ device اس سے آپ کو پاس جو ہے وہ connect ہو جاتی ہے یعنی آپ کو ریسپونٹ کرنے والی حالت میں آئے اس لیکنگ سٹیٹ سے نکل جاتی ہے ہم جب ہے اس کا جواب دیں گے پیٹن پارٹ تھری پہلے یہ تو مجھے سمجھنے پیٹن پڑھ لی پیٹن پڑھنے کے بعد بہت ساری چیزوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں اگر ویب کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو آپ فلاسک پڑھنے سٹارٹ کر دیں کیونکہ تھرڈ کارٹر میں آپ کو ویسے بھی وہ پڑھائی جائے گی اگر آپ ڈیٹا سائنس فلاسک ہے کیا یہ فلاسک ہے کیا یہ تو بتا دیں فلاسک پیٹن کا مائکرو فریم وک ہے جو سرور لکھنے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے ویب سرور لکھنے کے کام آتا ہے تو جو ایزی بھی ہے اور کم ٹائم میں آپ جو ہے نا مشکل مشکل ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ ویب سرور لکھنے کام آتا ہے آپ ویب سرور بھی سن جانا پڑے گا اچھا تو کچھ آسان زبان دیں کہ ویب ڈیولپمنٹ نے کام آتا ہے ویب سائٹ بنا لے ویب ڈیولپمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے ویب سائٹ بنانا سیکھنی ہے تو آپ کو سرور سائٹ پائیتھن آنا چاہیے تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فلاسک کو سیکھنا پڑے گا آپ کو اگر ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہے جو کہ ایزی بھی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں پائیتھن خطرم ہونے کے بعد کم ٹائم میں فلاسک سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ختم ختم لینگویج ختم نہیں ہوتی اتنی آپ کو آگئی ہے اتنی پر اگر آپ لینگویج پڑھیں گے تو لینگویج کور نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی بس اپنی ضرورت کے مطابق آپ اتنی پڑھ لیں کہ آپ کو کام کرنا آجائے پھر جب آگے آگے جب چیزیں ایکسیزیں کرتے ہیں کئی implement کریں google کرتے ہیں ملتا ہے چیزیں یہ بھی پائیتھن میں ہوتا ہے چیزیں implement کرلے پوری پائیتھن تو کوئی کور پڑھ کرتے ہیں چیز کرنا چاہوں گا پڑھ لینا جو چیز وہ چیز ہے اور پیکٹیس کرنا سننے 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 پروگرامنگ نہیں آتی میں ایک ساری بات کہتا ہوں کہ آپ مسالہ ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں سارا دن وہ شیف کی کھانا بناتے اس کو دیکھتے رہے اور ایک مہینے بعد بولے کہ میں بہت بڑا شیف بن گیا ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کھانا پکائیں گے ساری لیکچر سنتے رہا سارا دن سکرین کے سامنے بیٹھ کے وہ بولے کہ مجھے ساری پروگرامنگ آگئی تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کی بہت زیادہ جو چیز آپ نے سیکھی کوئی کوئی سیکھا ہے آپ نے دماغ سے خود ہی سوچ کے کوئی سیناریو بنایا ہے اس میں کوئی 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 implement کریں ٹھیک ہے تو اس طرح ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ کرنا چکو کریں بہت زیادہ ہائنڈ آن کریں تو آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اور آگے پڑھنا ہے بیٹھ پڑھنا ہے بیٹھ پڑھنا چاہیے اگر ویب دیویلپنٹ کے طرف جانا چاہ رہے ہیں تو جس لاسپ اور جنگو وغیرہ اس کے فریم ورک ہیں وہ پڑھ لیں دیٹا سائنس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کوئی دیٹا سائنس کی لائیگری جو ہے وہ پڑھیں بیٹھے ہم پڑھیں گے اپنے کوس کے اندر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ آگے چلنا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے تو آپ وہ لائیگریز جو ہے نا خود بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا بھئی لینکس آکر ڈالا سکتے ہیں اگر ونڈو ہے جی ہاں بھی ڈوال بوٹ سسٹم بنا سکتے ہیں میرے اپنے سسٹم میں ڈوال بوٹ ہے ونڈوز بھی ہے لینکس بھی ہے اچھا جی امین بھائیگ اچھا آنسر دے دیں اچھا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آرہا آپ کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں سوال مجھے سمجھ میں آرہی ہے سر وہ اصل میں نیورل نیٹ ورک کی میکنیزم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں بھائیگ اچھا سوال جو ہے انسہاللہ جب نیورل نیٹ ورک پہ ہم آئیں گے تو دفرینس بیٹر اور ویس کورڈ پر بھائی محمد جس کے اندر ہم رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو یہ ہماری ہیلس کرتے ہیں چیزیں ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں ہمیں ایڈیشنل نہیں کرنی پڑتی ہمیں جس چیز سے ضرور پڑتی ہمیں پروائیٹ کر دیتے ہیں کچھ ہمارے بیسک ایررز بھی ہمیں ہی بتا دیتے ہیں جو کہ اگر ہمیں نورمل ہی کام کروں تو ہمیں نہیں پتا چلتا تو یہ سیپ انوارمنٹ ہے آپ کو اس طرح بھی یو سپسکتے ہیں پروگرامنگ لینگویج جو ہے پیتن میں کوڈ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں یہ سیپ انوارمنٹ ہے اس کو آئی ڈی یس کہتے ہیں انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوارمنٹ ٹھیک ہے یہ پروگرامنگ لینگویجز نہیں ہیں یہ اس کوڈ ہو جو پیڑ ہلی ڈیولپمنٹ شاید انسپروایز لرننگ ایسی لرننگ ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنے بنائے ہوئے موڈل کو ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں لیبیل پروائیڈ نہیں کرتے انسپروایز لرننگ میں زیادہ تر کام ڈیٹا اینالائٹکس کا ہوتا ہے ڈیٹا کی باؤنڈریز لگانے کا ہوتا ہے جو ہمارے پر کتنا سارا ڈیٹا موجود ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک کلاس کے اندر سو لوگ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سو ہمارا ڈیٹا ہے مجھے کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہیں اب مجھے اس پر جو ہے نا انسپروایز لرننگ لگانی پڑے گی میرے پاس لیبیلز نہیں مجھے پتا بات یہ سٹوڈنٹس ہیں کہ سٹوڈنٹ کا نام کیا ہے ان کی ایج کیا ہے ان کی اببہ کا نام کیا ہے مجھے توڑ بھی نہیں معلوم اب میں کیا کروں گا کہ انسپروایز لرننگ لگا کے ان کی کلسٹرنگ کروں گا گروپس میں ان کو بریک کر لوں گا اچھا میں نہیں کروں گا یہ انسپروایز لرننگ کا لگ اور دم کرے گا وہ کسی بھی بحاف پہ جو سمیلیریٹری فائنڈ کرتا ہے اس سمیلیریٹری کی بحاف پہ گروپس بنا دیتا ہے for example age wise گروپ بنا دے گا کہ بھئی سب سے پہلے دیکھیں کم سے کم age دس سال ہے زیادہ سادہ age پچاس سال ہے وہ کہے گا بھی دس سے لے کے بیس سال تک والے سارے سٹوڈنٹ کو ایک طرف کر دے گا بیس سے تیس والے کو ایک طرف کر دے گا تیس سے چالیس کو اس طرح وہ چھے گروپس بنا دے گا یہ unsupervised لرننگ ہے جو اس نے ایج کی بحاف پر ڈیٹا کو کلکٹر بنا کن میں کنورٹ کر دیئے ٹھیک ہے رینفورسمنٹ لرننگ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ آف لرننگ ہے اس لرننگ کے اندر ہمارے پاس جو ڈیٹا کے بارے میں بھی کوئی انفورمیشن نہیں ہوتی جیسے ہمارے پاس سپروائز لرننگ میں ڈیٹا تھا مجھے پتا تھا کہ یار یہ ڈیٹا اسٹوڈنٹ کا ہے یہ کلاس ہے جہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی انفورمیشن میرے پاس تھی لیکن وہ اسٹوڈنٹ کے نام کیا ہیں کیا کہ ان کی جینڈر کیا ہے یہ سب کچھ مجھے معلوم نہیں تھا لیکن ڈیٹا ہے کیا یہ مجھے معلوم تھا رینفورسمنٹ لرننگ کے اندر ہمارے پاس یہ بھی انفورمیشن نہیں ہوتی کیوں وہ ڈیٹا بھی ہمارے لیے اننون ہوتا ہے اس پورے سناریو کو میں بہت آسان سی اگزامپل سے جو ہے وہ سمجھانا شروع کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پر پہلی بار وزٹ کرتے ہیں کیا کہ جیسے پہلی بار آپ سکول یا پہلی بار آپ یونیورسٹی جائیں تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ یونیورسٹی کا جو انوارمنٹ ہے یا یونیورسٹی کے اندر ڈیپارٹمنٹ کہاں پر رہے ہیں آفیس بلڈنگ کہاں پر ہے کون بندہ کہاں بیٹھتا ہے کون بندہ یہ کچھ انفارمیشن نہیں ہوتی بس ہم وہاں چلے جاتے ہیں تو اب وہاں پر جانے کے بعد اب ہم ایک آفیس میں چلے گا جی وہاں آپ نے پتا کیا جی ایڈمیشن کا آفیس ہے اس نے کہا نہیں جی ایڈمیشن کا آفیس تو کوئی اور ہے کہیں اور ہے آگے پیچھے یا تھوڑا آگے جا کر اب یہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے بلڈنگ کے بارے میں یا اس جگہ کے بارے میں یا اس ڈیٹا کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی لیکن جب میں اس ڈیٹا کے اندر داخل ہو گیا ہوں یا میرا موڈل اس ڈیٹا میں داخل ہو گیا ہے تو وہ خود ہی پوچھتے پوچھتے جو ہے کام کرتا جا رہا ہے اور چیزوں کو سیکھتا جا رہا ہے اس کا نام ری انفورسمنٹ لرننگ ہے ری انفورسمنٹ لرننگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اردو میں اس کو اگر ترجمہ کریں تو ری انفورس کرنا اس سے کہتے ہیں بائی فورس نہیں کہتے ہیں ری انفورس کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کام کرنے پر اکسائے اکسانہ اکسانہ کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہم کام نہیں کر رہے ہوتے یا کچھ چھوٹا بچہ وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو پیچر یا پیرنٹ اسے کہتے ہیں بھئی تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا بچہ گر میں ہمورک نہیں کر رہا تو اممہ کہتے ہیں بھی آج کل ہمورک کرو گے تو ٹوفی ملے گی تو اسے ٹوفی کا زمانہ چلا گیا ہم دا بھائی آج کل میری بیٹی کہتے ہیں کہ مجھے موبائل پہ کارٹون دیکھنا ہے یا موٹو پتلو دیکھنا میں کہتا ہوں کہ پہلے کام کرو گی نوہمبر پورا پھر موبائل ملے گا تو یہ میں اسے رین فورس کر رہا ہوں کہ جب اگر تم یہ کام کر لوگے تو تمہیں یہ ملے گا ریوارڈ ملے گا اصل ورڈ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ریوارڈ ہوتا تو رین فورسمنٹ لرننگ کے اندر بھی جب ہمارا ایجنٹ یا ہمارا موڈل ڈیٹا کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے اور وہ صحیح جگہ پہ جاتا ہے جس جگہ کو ایکسپلور کرتا ہے بجل سے ہاں یہ جگہ یہی ہے تو اس کو ریوارڈ پاؤزیٹیو ملنا اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پاؤزیٹیو ریوارڈ گیٹ کرتا رہے اگر کئی اس سے ریوارڈ نیگیٹیو ملتا ہے جو اسٹیپ اس نے لیا ہوتا ہے جس کی وجہ اسے نیگیٹیو ریوارڈ ملتا ہے تو اس پہ بھی وہ لرننگ کرتا ہے کہ آئندہ اس کو یہ سٹیپ نہیں لینا یعنی یہ گلی سے اگر آپ گزر رہے ہوں وہاں گھڑے میں گر جائیں اس کا مطلب آپ آپ لرننگ کر لیا آپ نے گھڑا موجود اس میں گرنے سے کام خراب جاتا ہے آئندہ وہ سٹیپ آپ نہیں گے اس گلی سے بھی نہیں گزر رہے تو اس گھڑے سے بچ کے نکلیں اس طرح یہ data کے اندر reward based learning جو ہے نا وہ کرتا جاتا ہے اس reward کی لالچ کو یہ enforcement کہتے ہیں ہمجھتے با اس reward کی لالچ میں ہی وہ اچھے سٹیپ لیتا جاتا ہے جس جس کو ہم reinforcement learning کہتے ہیں کہ reward جو اس reward مل رہا ہے لہذا وہ reinforce کرتا جا رہا ہے data کرتا جا رہا ہے hopefully بات سمجھ میں آگئی ہوگی تھوڑا سا مشکل topic ہے لیکن کوشش میں نے کی آسان زبان میں بات سمجھ میں آجائے پھر انشاءاللہ جب deep learning کھڑ رہا ہوں گے جب یہ topic آئے گا تو وہاں پھر اور اس کو دیکھیں گے سر phone defects والی example سمجھ دیں کہ اس میں machine کو کس طرح train کرتے ہیں دیکھو ایک ہم نے model بنایا for example میرے ہاتھ پی یہ mobile phone ہے یہ میرا model ہے ٹھیک ہے یہ اس میں کیمرا لگا ہو ہے یہ میں نے اپنی factory کے اندر جہاں production ہو رہی ہے جہاں پر mobile phones بن رہے ہیں وہاں پر میں نے camera on کر لگا دیا اب یہ کیا کر رہا ہے یہ یہ کر رہا ہے میں چین کے اوپر mobile phone آرہا ہے میں نے اس کی training گیا لے کر آئی اس کو بہت سارے mobile phone ٹھوٹی آرہی تو میں نے اس کو label لگا دیا کہ بہت کو یہ بتا رہا ہوں بھی تو device learning ہے نا label اس پہ لگا کہ phone ہے chan کو دیکھ کے یہ decide کر رہا ہے کہ phone میں scratch ہے تو اس phone کو scratch مار کر کے سائیڈ میں کر دے اور جو سوال بھی کہ ان لوگوں کے لیے جو machine learning یا art intelligence پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ پہلے computing سے نہیں رہا engineering سے رہا ہو accounting سے رہا ہو ٹھیک ہے لیکن پیورلی computer سائنس سے نہ رہا تو ان کو جو ہے وہ دیفکلٹیز ہوتی ہیں کہ machine learning کو implement کرنے میں اور algorithms کو implement کرنے میں بلکل ہوتی ہیں کیونکہ وہ non computing کے ہوتے ہیں اب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی idea کے اوپر کام کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس idea کے اندر صرف machine learning تو نہیں ہوگی پہلی بات اس میں software لرننگ بھی شامل ہوگی اس کے اندر market کی knowledge بھی ہوگی اس کے اندر کسی اور domain کی knowledge بھی ہوگی اس product کو جو بنا رہے ہیں اس کو بیٹنا بھی ہوگا ٹھیک ہے اس marketing knowledge بھی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ weak ہیں ٹھیک ہے کہ آپ AI machine learning algorithm کو بہت اچھی طرح implement نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو ایک سجیشن یہ کہ یہ والا کام اس team میں اس بندے کے support کر دیں جو یہ کام اچھی طرح کر ستا ہے لیکن آپ اتنے اچھی نہیں آہستہ آہستہ آپ چل جائیں ایک دن دن پروجیکٹ کے اندر جس میں آپ کی ایک پرٹیز ہیں ٹھیک ہے اور machine learning اور AI algorithms کے پر آہستہ 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 کھلنا چلو کریں ایک دن کوئی بھی نہیں ہوگا آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے ہر نئی چیز کو چیز کو چیز کریں ایک سپلور کرنے کی عادت ڈالیں اگر آپ کسی domain میں پڑ رہے ہیں ٹائم دے رہے ہیں پورے 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 اتر جائیں اس domain کے اندر تاکہ آپ کام کچھ جائیں لیکن پورے اتر سٹھ دیں ٹھیک ہے یہ کرنا پڑے گا ہاست اور ان لوگ جو نون کمبیوٹنگ بیکگراؤنڈ کے ان زیادہ مہیند کرنا ہی ماشین لننگ سمجھ مہیند سمجھ 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 لیکن کوڈنگ والا پارٹ سمجھ اندر سمجھ تکلیش کے اندر ہے تاکہ میں اس کے اوپر زیادہ مہیند کروں یہ بندہ صرف وہ ہی کرے گا جو واقعی چاہ رہا گوا کہ وہ اس دومین کے اندر جو اپنی سکل بنا لے اور اپنے آپ کو منوا لے وہ ہی اس ٹیکنیک کے ساتھ چلے گا دھیان سے کام کرے گا ہوش یاری مجھے پائچارم یوز کر لہوں پورا کورس یوپیٹر مست ہے نیک پورٹر میں بھائی آپ پائچارم کر لیں آپ کوئی سا بھی چارم کر لیں کوئی یشو نہیں کوئی چلے گا پائچارم یوز کریں یوپیٹر یوز کریں وی ایس کوڈ یوز کریں اور بھی جو اینا جتنے بھی ایس یس کوئی یس کریں کوئی یشو نہیں جو پیٹر سی لیے یوز کرتے ہیں کہ اس میں آؤٹپوٹ فورا نیچے نظر آرہ تا ہے نئے بندے کے لئے آسانی ہو جاتی رینفورسمنٹ لرننگ کی کوئی ریال لائف اگزامپل لے دیں رینفورسمنٹ لرننگ کی ریال لائف اگزامپل ابھی بڑی مشکل ہے لیکن جو ویڈیو گیمز ہیں گو گیم ہے ٹھیک ہے یہ رینفورسمنٹ لرننگ پر ہے کہ پہلے وہ پھر تھوڑا سا اس کے بارے میں ایکسپلور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے جو مین اگزامپل نظر آتی وہ آتی ہے چیس کمپیوٹر نے چیس ایکسپرٹ کو آ دیا پہلے چیس ایکسپرٹ نے کمپیوٹر کو آ دیا تھا بعد میں کمپیوٹر نے اسی سے چیس کچھ کسی بھی اگزامپل آتی ہیں میں نے پھر کہا کہ اس کو سمجھنا دھوڑا سا مشکل ہے آئیس سون میں چیزیں آئیں گی ابھی جتنی سمجھ میں آرہی اتنی حضم کر لیں سوال وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جوابار ملنا شروع ہو جائیں گے تو کولیب کو آلٹر استعمال کر سکتے ہیں اور میں سجیس کروں گا کہ کولیب کو ہی استعمال کریں کیونکہ کولیب کے پاس جو ہے نا جی پیوز بھی ہیں ٹی پیوز بھی ہیں ہماری پاس کرا دیں اور آئند ہم نے کولیب پر ہی جانا ہے پیسن میں پورے کوڈ کو کمنٹ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں پورے کوڈ کو کمنٹ کرنا ہے تو آپ پوری کوڈ کو سیلیکٹ کریں اور کنٹرول دبا کے فارور سیلیچ دبا دیں کنٹرول فارور سیلیچ کنٹرول کے فارور سیلیچ کر دیں پورا کوڈ جو ہے وہ آپ کمنٹ میں چلا جائے گا ہے ہو ہم ایس اہ ایس اس بارے میں کوئی آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا کوئی فارمولا نہیں یہ فارمولا لگا لو تو کلکولیشن میں تین نیوریل نیٹ وک کی لیئر مکل کے آجیں گے یہ بائی پریکٹس اور ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیٹا کے اوپر میں اپنے ڈیٹا پر کام کر رہا ہوں میرے پاس ڈیٹا کے کولمز جو ہیں وہ دس ہیں اس حساب سے نیٹ وک کی لیئر کروں گا اب آپ بولیں گے نہیں سر نے تو پانچ لیئر ہی لگائیں تھی میں بھی پانچ لیئر لگاؤں گا یا لگاؤں گی میرے پاس دس کولمز ہے آپ کا ڈیٹا سیٹ کسی اور چیز کرا ہے اس میں پچیس کولمز ہیں پانچ کولمز ہیں آپ اس کے حساب سے چلیں گے یہ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی کسی لگانی چاہیے کوئی فارمولا نہیں کسی fit کرنی بھائی رزوان شریف یہ سٹیٹ پارورد آنسر دے تو دیا ہے بار بار کمنٹ بھی ٹکا رہے ہیں اے آئی انجیننگ اور سوفٹر انجیننگ میں کیا فرق ہے دونوں میں ہی ہم پروگرامنگ پڑھتے ہیں اچھا پروگرامنگ پڑھتے ہیں لیکن پروگرامنگ کے پیراڈائم الگ الگ ہے نا پہلے والا جو پروگرامنگ پیراڈائم تھا پیشنی کلاس میں نے کہا تھا اس کے اندر ہم کوڈ جو ہے نا کی لوجک کو ڈیفائن کرتے ہیں ساری لوجک کو ڈیفائن کرتے ہیں کو ڈیفائن نہیں کی جاتی اے آئی انجیننگ کے اندر پروگرامنگ نہیں کی جاتی لرننگ کرائی جاتی یہ سکھایا جاتا ہے تو کوڈ کے اندر ایف دین ایلس نہیں ہوتا اے آئی کوڈ کے اندر وارڈر کلاسس ان مشین لرننگ اسمان جاکروب کا سوال ہے کلاس کیا چیز ہوتی ہے اور اگزامپل میں ایک کام کر رہا ہوں کہ میں نے ایک موڈل بنایا ہے وہ موڈل کیا کرتا ہے وہ موڈل ایمیج ریکوکنیشن کا موڈل ہے جب بھی وہ کسی تصویر کو دیکھتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ اس تصویر میں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ فار اگزامپل سب سے کومن اگزامپل لیتے ہیں وہ کیٹ ہے یا ڈاگ ہے تو یہ جو اب ایسی پچاس تصویریں ہیں سو تصویروں کا ڈیٹا ہے میرے پاس اور سو تصویروں میں کچھ تصویریں کیٹ کی ہیں کچھ تصویریں ڈاگ کی ہیں تو میرا ڈیٹا کتنی کلاسس میں ڈیوائیڈ ہو گیا دو کلاسس میں ڈیوائیڈ ہو گیا کیٹ کلاس اور ڈاگ کلاس میل کلاس اور فی میل کلاس تو یہ کلاسس کلاس کلاسیفیکیشن میں ڈیفرینس جو ہے بتا دیں یہ سوال تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے کہ کلاسٹرنگ اور کلاسیفیکیشن کے اندر جو ہے وہ کیا فرق ہے کلاسیفیکیشن جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ جب میں دو چیزوں کو کلاسیفائی کرنا چاہا رہا ہوں کہ یہ ا ہے یا بی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فر ایکزامپل ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ میں اس کی کلاسیف بنا دوں ٹھیک ہے کلاس بنانے سے مطلب کیا ہے کہ جیسے کیٹ ڈڈڈڈڈ کیے بھی میں نے ایکزامپل دی ہے تو اب میرے پاس جتنی جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ یا کیٹ سے بلانگ کرے گا یا وہ دوڈڈ کرے گا یعنی اس کی دو کلاسیز ہیں ٹھیک ہے کلاسیفیکیشن کیا چیز ہوتی ہے کلاسیفیکیشن سب سے پہلی بات جو ورڈ ایک کلسٹر اس کو اردو میں کہتے ہیں گچھا بنانا گروپ بنانا ٹھیک ہے اور گروپ کے اندر جو اگر ایک میں کہتا ہوں کہ یہ ایک گروپ ہے گروپ اے ہے یہ گروپ بی ہے یہ گروپ سی ہے بھی اگر弦 ہوگی جیسی ہوںگی یا اینکی ایک جیسی ہوں گی اس لیے میں اس گروپ کے اندر وہ شامل کیا ٹھیک ہے دوسری دوسرا گروپ ہے اس کے اندر جتنے لوگ ہوں گے دوسرا جو کلکٹر ہے اس کے اندر جتنے لوگ ہوں گے ان دس لوگ اگر ہیں تو ہو سکتا ہے وہ دس کے دس کی ساری پروپرٹیز میچ کرتی ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ پروپرٹیز زیادہ سے زیادہ میچ کرتی ہوں اس لیے ہم نے ان کو اس گروپ کے اندر جو ڈال دیا تو وہ گروپ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے کلاسٹس بھی آسکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے قریب قریب کلاسٹس ہوتی ہیں اس لیے ان کو کلسٹر کی فارم میں رکھتے ہیں یہ implement کب کرتے ہیں کہ میں کلاسٹکیشن کروں یا کلاسٹرنگ کروں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا debt کا ہے اس کے اندر جو number of classes ہیں وہ مجھے پتا ہیں کتنی ہیں اگر دس کلاسٹس ہیں تو چلو جی کلاسٹکیشن لگا لیکن اگر مجھے پتا ہی نہیں ہے اپنے data کے بارے میں unsupervised learning والا case ہوتا ہے اس کے اندر کتنی کلاسٹس بنیں گی میں data کے بارے میں information کتنی نہیں ہوں پھر ہم کلاسٹنگ لگا کے ابھی زوردم سے کہتے ہیں کہ وہ گروپ بنا کے بتا دے کہ بھئی یہ کتنی کتنی کلاسٹر بن رہے ہیں یا دوسرا case ہی ہوتا ہے کہ مجھے یہ تو پتا ہوتا ہوتا ہے کہ بھئی کتنے گروپ بن رہے ہیں کتنی کلاسٹس ہیں لیکن وہ کلاسٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے جیسے میرے پاس 500 student کا data ہے 500 student کی اگر کلاسٹس بنانا شروع کروں اور کلاسٹس کی تعداد دو سو آ رہی ہے ٹوٹل data ہے تو یہاں پانسسو آ رہی ہے ہر data جو ہے وہ اپنی کلاسٹس کا ایسے میں اگر کلاسٹیفیکشن لگاؤں گا تو جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوگی ٹیکنیکل بات ہے تھوڑے سے ابھی شاید نہ سمجھا ہے لیکن آپ کر دے رہا ہوں ہیں آپ ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں جب نمبر آف کلاسٹس data کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہم کلاسٹس کی طرف نہیں جاتے بلکہ کلاسٹرنگ کا لگاتے ہیں تاکہ گروپس بنا لے وہ 10-10 کلاسٹس کا اور اسے کلاسٹر بن کے وہ سو ڈیڑھ سو کلاسٹریں جو ہے وہ سمٹ کر پانچ اچھی کلاسٹس گروپس بن جاتے ہیں کلاسٹر بن جاتے ہیں اسے کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے بیٹ Opportunity بیٹ بیٹ بہت بنائیں گے اپنے اپنے نیٹ ورک بنائیں گے ان کو implement سکریں گے اپنے ساتھ سے کریں گے سیکھیں گے یہ کہیں گے میں کیونے اس نے پیتون اور اگر آپ دیولیپر ہیں تو پائشن سیکھنے میں آپ کو صرف دو گنڈے لگیں گے سنٹیکس کا مسئلہ ہوگا پروگرامنگ ایکسپرٹ اگر آپ ہیں تو کوئی اسیو نہیں ہے میرے خیال پائشن ہے بھی آسان لینگوز تو آپ کو کر لینا چاہیے اسیو نہیں ہے موسیقی 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 یہ سوال دیکھیں رمضا بھائی windows 7 کے اندر تو جو پیٹر مسئلہ کرتا ہے بتا دیں ذرا ان کو اچھا یہ windows 7 کے اندر مسئلہ کرتا ہے تھوڑی سپورٹ کا مسئلہ firewall وغیرہ اس کو بلوگ کرتی ہے تو اس کا solution کچھ ملا نہیں ہے تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے پہلا solution یہ try کرنا ہے اس کو یا تو اپنا command line سے چلا کے دیکھیں اگر وہاں سے بھی نہیں چل رہا ہے تو پھر آپ windows 10 پہ shift ہونا پڑے گا کیونکہ ہم پچھلے last year سے اس پہ لگے ہیں تو یہ ابھی تک solve ہو نہیں پایا ہے اور یہ windows 7 کے اوپر ہی آتا ہے زہا تر جو problem آتی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے ہمزا بھائی کنٹرول ہمارا جو کنٹرول نیورل نیٹ ورک کی فنکشنیلیٹی پہ نہیں ہوگا لیکن ہاں ہم اس کو اس کو مطلب فنکشنل بنانے کے لیے ہم زہر سی باتیں پروگرام لکھیں گے جو کہ پائیتھن کے اندر ہوگا ہو گئے ہمزا بھائی جی نیورل نیٹ ورک اپنی لیئرز میں خود ہی کیلکلیشنز کرتا ہے ہمارا کوئی کوڈ نہیں ہوتا جس ہم انپوٹ ہی دیں گے and that's all دیاں بھائی نیورل نیٹ ورک کی درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے انپوٹ لیئر جہاں آپ نے انپوٹ دیا اور آؤپوٹ نگلا یہ اس پہ تو آپ دیکھ رہے ہوتے کہ میں نے انپوٹ دیا تھا یہ آؤپوٹ آگیا درمیان میں اس نے کیا 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 کیلکلیشن کی ہیں اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن وہ کیا کس طرح کیلکلیٹ کرتا ہے یہ ہم پڑھیں گے وہ کونس آلگوردم ہوتا ہے جس کی پروو کام کرتا ہے اس آلگوردم کو بھی ڈسکس کریں گے سارے چیزیں کریں گے لیکن ہم اس میں کوئی انٹرفیر نہیں کر سکتے کچھ چیزوں میں بعد میں کر سکیں گے اس کو منیٹر کر سکیں گے کیا چیز ہوتی ہے بھائی یہ ہم نے جو ہے وہ اے آئی فور ایوری ون میں دیکھا تھا کہ playbook کیا ہے کہ وہ steps ہیں جو آپ نے اس کو ایک procedure جو ہے ایک policy جو ہے وہ اپنے کام کی جو ہے نا وہ بنا کے رکھ دینی جو بھی کام کرے گا وہ ان چیزوں کو follow کرے گا اسے کام نئے آنے والے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور مجیدہ کام کرنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے تو playbook کا concept جس simple سا یہ ہوتا ہے جس اگر موسیقی 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 اس لئے الگورنم نے خود اپنے آپ کو سپروائز کا لئے لیکل لگنا دے آٹو انکوڈر اس کی مشہور ایزیمپل ہیں دیکھیں گے دو اس کو اسٹکچر ہوتا ہے اسٹکچر ڈیٹا وہ تیبولر ڈیٹا ہوتا ہے اس میں رو اور کولنگ شرم آرہے ہوتے ہیں لیکن جو آنسٹکچر ڈیٹا ہے وہ وائس ہے وہ ایمیج ہے وہ ٹیکس ہے اس میں رو کولنگ نہیں ہوتے ہیں اس لئے یہ آنسٹکچر ڈیٹا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ ماشین لرننگ کے کسی الگورتم کو یوز کر رہے ہیں مہسین بھائی اپنا یہ سوال مجھے پرسنل میسیج میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں کریے گا موڈل کے بارے میں تھوڑی انفرمیشن شیئر کریے گا پھر شاید میں گائیڈ کر سکوں کہ اس سے وہ کیسے نکلا جائے گا لوگ بائس اور ہائی ویریانس ڈیڈا سائنٹسٹ کا کیا رول ہوتا ہے رول سے متعلق جو ہے اندر بھائی یہ جو اس کی ورکیرہ والی جو فائل تھی وہ جو ہے نا ورکیرہ والی فائل جو ہے وہ سیلیک کے اوپر پلیس شیئر کر دیجئے گا اس کے اندر تمام رولز جو ہیں وہ ڈیپائنڈ ہیں میں ایک منٹ اپنے پاس بھی کوشش کرتا ہوں شاید ہے میرے پاس میں سکرین شیئر کراتا ہوں تو اس کے اوپر جو ہے میرے سکرین نظر آ رہی ہے یہ ورکیرہ ریپورڈ ہے جو یہ فائل شیئر بھی کرا دیں گے تو یہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا AI کریئر پاس پیس چیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ ڈیٹا انجینرینگ موڈلینگ ڈیپلایمنٹ بزنیس انیلیس آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے اور آپ کس طرف جو ہے وہ اس میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ سارا جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے ڈیٹا سائنس موڈلینگ آگلائزیشن یہ انشاءاللہ جو ہے وہ لیکس کے اوپر بھی اور پی آئی ایسی آفیشل گروپ کے اوپر بھی شیئر ہو جائے گی میں اپنے پرسنل گروپ پہ بھی شیئر کر دوں گا اگر کس لوگ وہاں جوائنگ کیے ہوئے ہیں تو ان کو وہاں سے مل جائے گی یہ یہاں پہ جو ہے وہاں اگر آپ ڈیٹا انجینئرنگ سے مطالق ہیں آپ کی کیا کیا ریسپونسولیٹیز ہوں گی آپ کو کیا کیا اسکلز آنی چاہیے پھر اگر آپ موڈلنگ کرتے ہیں موڈلز بناتے ہیں تو آپ کی کیا کیا ریسپونسولیٹیز ہوں گی اور آپ کو کیا کیا اسکلز آنی چاہیے اگر آپ ڈیپلائمنٹ کی طرف ہیں تو آپ کو کیا کیسکلز آنی چاہیے کیا ریسپونسولیٹیز ہوں گی بزنس آنیلسٹ ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوں گی اے آئی کا انفرسٹکٹر کیا ہوگا یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ سب لوگ جو ہے وہ اچھے سے گو سرو کریے گا تو آپ کے بہت سارے کوئشنز کے جو ہے وہ جوابات مل جائیں گے د� میں ڈیاپ �ڈ مت وی اڈیپلائمنٹ کیا اچھا بھی انور بٹ کا سوال لیتا ہوں پہلے یہ ان کا سوال لے لوں امس آن کا اس کوڑی مجھے اس کے اندر ایکسپینیشن لگری الگورظمز آر پری دیفائن اور دیت آر سو پروگرامر اس پار از ای نو دیفرینٹ الگورظمز آر الڈیفرینٹ پروگرامر اس کے جو اے آئی کے جو الگورظمز ہیں وہ زرہ دیفرینٹ انداز میں کام کرتے ہیں پروگرامر کی ریفموٹی ہوتی ہے جو نیورل نیٹورک بھی ہے وہ بھی ایک الگورظم ہے اور وہ بھی کسی نہ کسی نے مل کے بنایا ہوگا کسی نے کسی نہیں کہ بہت سارے لوگوں نے مل کے بنایا ہوگا وہ الگورظم تو ہے الگورظم کی طرح بیہیف بھی کرتا ہے ایک پرٹیکلر جس طرح سیٹ آف انفورمیشن اس کے اندر ہے اس طرح پروسس بھی کرتا ہے لیکن اس کا جو آؤٹپوٹ ہے اور اس کا جو ڈی کرنے کا انداز ہے وہ بلکل جو ہے نا وہ اس لوجک پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جو ہماری والی جو نیٹیف پروگرامنگ اپروچ ہوتی ہے کہ ہم ساری چیزیں ڈیفائن کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس ایک ڈومین کے اندر ہمارا ساپویئر جو ہے وہ ان کے ریزلٹ یا آؤٹپوٹ جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا ٹھیک ہے یہ بڑے ڈائنمکس اور بڑے سٹیٹسٹکل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوتے یہ پروگرامر بیس کی الگورتم جا رہے ہیں نوڈل نیٹ پر بھی کسی نے جو ہے نا وہ ڈیفائن کر کے بنایا ہو جو اچھے دوسری چیز تھی انہوں نے پوچھا کہ ڈبل ایک ورڈ اور ایف ایلیف میں جو ہے نا وہ کیا ایلیف میں اس کے ایلیف میں اس کے چلا دیتا ہوں وہاں پر جو ہے میں اس کو ایسپلین کر دیتا ہوں میں سکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کو نظر آنے لگے گا آرہی ہے آج اب ان کا سوال یہ تھا کہ اس میں اور اس میں جو ہے دفرینٹس کیا ہے ٹھیک ہے نا میں دفرینٹس اس میں بتاتا ہوں کہ یہ جو سمبل ہے بھائی یہ والا یہ جو ہے وہ آپریٹر ہے کونسا آپریٹر ہے یہ ہے اسائنمنٹ آپریٹر ٹھیک ہے اسائنمنٹ آپریٹر ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک پوڑی زوم کر دوں اس کا سب کو ٹلیئر لی نظر آنے لگے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے for example a is equal to ہنڈریٹ اب یہ جو میں نے لکھا ہے اس کو ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں کی کیسے پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ a ہنڈریٹ کے برابر ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہنڈریٹ is assigned to a ہنڈریٹ جو ہے وہ a کو assign کر دیا گیا ہنڈریٹ a کے برابر نہیں ہے بلکہ ہنڈریٹ a کو assign کر دیا گیا یعنی ہوں سمجھ دیں کہ a کی اندر value جو ہے وہ 100 ٹھیک ہے d for example b کی اندر میں کہتا ہوں b کی اندر value جو ہے وہ 200 ہے ٹھیک ہے اب میں دوسرا والا operator استعمال کرتا ہوں کہ a میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں a اور b برابر ہیں یا نہیں اس case میں a اور b برابر نہیں ہیں تو جواب میں میرے پاس چاہے گا بھی false return کرے گا یہ operator ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا یہ operator جو ہے وہ equal to operator ہوگا اس سے دو numbers کے درمیان equality جو ہے وہ check کی جاتی ہے کہ دو number اس کے درمیان کے اندر values پڑی ہیں وہ ایک دوسرے کے equal ہیں یا نہیں صرف variable کی term میں نہیں میں یہاں بھی یہ لکھ لوں 10 equals 20 تو یہ بالکل ویسا ہی false return کرے گا آگر میں آلے 10 equals 10 یہ true return کرے گا یہ operator equal to operator اور value assignment operator دوسری بات نے پوچھی تھی if else اور ellipse میں کیا فرق ہوتا ہے تو ابھی ہم نے if ایک statement ہے یعنی if a equals to b اگر یہ ہو جائے تو بھئی آپ print کر دینا میں نے کہا جی very good ٹھیک ہے اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہو گا ہم کیا کہتے تھے بھئی else ایسا نہ ہو تو print کر دینا very بھئی یہ تو ہو گی if اور else کی بات دونوں میں سے کیا چلے گا a اگر اگر یہ condition true ہوتی ہے تو پھر یہ block چلتا ہے ورنہ ورنہ block چلے گا اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا کرنا ہے بھئی یہ بھی نہ ہو تو چھوٹا چیک کر لوں اگر یہ کچھ بھی نہ کرے تو پھر آخر میں کیا چلا دینا ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا اب یہ چیک کرے گا پہلے یالی کنڈیشن یہ اس وقت تک نیچے جائے گا جب تک کنڈیشن ٹرو نہیں ہو جاتی جہاں ایک بھی کنڈیشن ٹرو ہو گئی یہ وہیں رک جائے گا اگر یہ یہاں ٹرو ہو جاتا ہے تو یہ وہ takeaways چلا کر سٹاپ ہو جائے اگر یہ فالز ہوتا ہے تو یہ فردہ اس کو چیک کرے گا اگر یہ والا بلوک اوکے ہو گیا تو یہ چلا کر چپ ہو جائے گا اگر یہ بھی فالز ہو گیا تو اگلا چیک کرے گا اگر یہ ٹرو ہو گیا تو یہ چلا کر سٹاپ ہو جائے گا اگر آخری ایلس تب چلے گا جب کوئی بھی کنڈیشن ٹرو نہیں ہوگی تو پھر آخری والا ایلس چلے گا ابھی اس کیس میں جو ہے جب میں اس کو ایکزیکیوٹ کر رہا ہوں یہ ویری بیٹ کہہ رہا ہے کیوں کیوں کہ اے کے اندر ویلیو ہنڈریڈ ہے بی کے اندر ویلیو ہنڈریڈ ہے تو اے چھوٹا ہے بی سے یہ والا بلوک چلا یہ فالز فالز ہوتا رہا اور یہ کام چلے گیا ٹھیک ہے جی اوکفولی یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آگے ہوگی مویز علی خان کہہ رہے ہیں کہ اے ٹو بی میپنگ کیا چیز ہے بھی اچھا بھئی اے ٹو بی میپنگ سے کیا مراد ہے میری جیسے میں اس کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اچھا آزان ہو رہی ہے تو دو منٹ زیادہ رک جاتا ہوں اچھا جی تو اے ٹو بی میپنگ کیا ہوتی ہے دیکھو مویز بھائی میرے پاس جو ہے نا بہت ساری تصویر ہیں ان تصویروں میں میرے پاس ایک ہزار تصویریں ہیں اور ان تصویروں میں کچھ موبائل فانز ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ٹی وی کے ریموڈ ہیں اور کچھ اے سی کے ریموڈ ہیں ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہیں لیکن ان تین چیزوں کی میرے پاس ایک ہزار تصویریں ہیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ تین سو تصویریں موبائل کی ہیں 300 تصویریں میرے پاس AC remote کی ہیں 300 تصویریں میرے پاس TV remote کی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو یوں سمجھے کہ ہزار تصویریں ہیں اور کتنی classes ہیں 3 classes ہیں ایک class کا label جو ہے کچھ تصویروں کا label جو ہے وہ کیا ہے موبائل کون ہے کچھ کا label remote ہے TV remote کچھ کا label جو ہے AC remote A to B mapping کیا ہوتی ہے A میرا input ہوتا ہے اور B میرا output ہوتا ہے میرا model train ہوا ہو ہے وہ ان کو classify کرتا ہے جو تصویر اسی دکھائی جاتی ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ تصویر موبائل کی ہے AC remote کی ہے TV remote کی ہے اب ایک ہزار تصویریں پڑی ہیں وہ ایک ایک تصویر اٹھاتا جائے گا اور 3 class کے سمجھوں box بنے ہوئے موبائل کا box AC remote کا box اور TV remote اب یہ جو تصویر آئی ہے یہ کونسے والے box میں رکھنی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس تصویر کو کس پہ map کرنا ہے کہ یہ کونسی class سے بلونگ کرتی ہے کیونکہ موبائل کی تصویر ہے یہ map کرے گا موبائل کی class سے کیسے کرے گا وہ algorithm سارے کراتے ہیں دوسری تصویر اٹھائی وہ TV remote کی تھی تو وہ map کرے گا اس کو B یعنی output پہ یعنی TV remote اسی تصویر اٹھائی وہ پھر موبائل کی تھی وہ اٹھا کے map کرے گا موبائل والی class سے اس کو کہتے ہیں A یعنی input B یعنی output پر mapping یہ mapping وہ algorithm کے طرح کرنا سکتا ہے اس کو کیسے پہ چلتا ہے کہ یہ پھلا جگہ پہ لے جانی ہے یا یہ پھلا class سے بلونگ کرتی ہے یہ اس کو کیسے پہ چلتا ہے یہ ساری جو ہے neural network کا اور machine learning کا کمال ہے یہاں در ایسے پہلے جانید کریں گے یا پروگرامنگ کی بیسک سٹارٹ کروائیں گے اگر تقریباً ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے تو اس دوران میں نے وہ سوال لے لیے ہیں جو آپ کے تھے میرا جو آئیڈیا ہے ریویو کلاس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس ریویو کلاس اس میں پر پروگرامنگ کے اور دیگر لیکٹرز جو ہیں وہ آپ پوٹل پہ لے رہے ہیں میں یہ عزیم کرتا ہوں اس ریویو کلاس میں آنے سے پہلے کہ وہاں ان لیکٹرز میں جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہ سوال آپ یہاں ریز کریں تاکہ ان سوالوں کو جواب دیتا سکے آپ کی کنفیوزن کو دور کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں اب آپ اگر یہ عزیم کر رہے ہیں کہ پروگرامنگ کی کلاس پڑھائی جائے یہاں پر تو میرا نہیں خیال کہ ہم وہ کام کرنے والے ہیں پروگرامنگ پڑھانا شروع کر دوں وہ تو آپ لیکٹرز میں پڑھ ہی رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں کوئی ایشیوز ہیں تو ان کو ضرور یہاں پر لے کر آئیں تاکہ ہم ان کو ریزولز کر سکیں آپ کی پوشنز کی آنسر دے سکیں ایک چیز اور شیئر کر دوں کہ مئی کے مہینے سے جو ہے وہ ریویو کلاس کے ساتھ ساتھ کوڈنگ کی ورکشاپ بھی لائک چلے گی تو کوڈنگ کی ورکشاپ کے اندر ہم جو ہے نا جو شیڈیول آپ کو ملا ہوگا ایکسل کی شیٹ ایک ملی ہوگی جس میں ساری چیزیں لٹھی ہوئی ہیں کوڈنگ کی ورکشاپ کے اندر ہم باقاعدہ کوڈنگ کریں گے پروبلم سال کریں گے کوئی کوششن ریس کریں گے اس کو سال کریں گے کوڈنگ کریں گے پروگرام بنائیں گے اور آپ کو اسائیمنٹ بھی ملیں گے کرنے کے لیے اور پریکٹس مٹریل بھی جو ہے وہ کرنے کے لیے ملنا شروع ہو جائے گا تو میں عظیم کر رہا ہوں کہ جو ہے نا اس وقت ہم یہ کوشش کریں کہ جو لیکچرز آپ نے سنے ہیں وہاں اگر کوئی پروبلم ہے تو وہ آپ یہاں ریس کریں اس کو ہمینہ پر اس کا سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی لوگوں اپنا جو سوال ہے کمنٹس کے اندر خدا رہا ایک ہی بار ٹائپ کرو ایک ہی سوال 20-20 بار ٹائپ کر دے رہے ہو ٹائپ کر دے رہا 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 � اگر آپ کی ٹائم مینجمنٹ کے ساب سے اگر آپ کے باس ٹائم ہے تو آپ ساری کلاسز اٹینٹ کریں مرنہ آپ پورٹل سے بھی ساری ویڈیوز دیکھ کے پڑ سکیں پڑ سکتے ہیں اور اس سے کوئی پروبلم مینجمنٹ کے پڑ سکیں پڑ سکیں پڑ سکیں پڑ عنہ بھی جوک چلنے پڑ سکیں بیٹھ سکیں پڑ سکیں پڑ سکیکنوں سے جوی anticipation اگر آ رہی ہو تو مجھے بتا رہا یہ یہاں آ رہا ہے ٹھیک ہے کلیر نظر آ رہی ہے اب یہ ایف جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ ٹاپک ہے سٹنگ فورمیشن یا فورمیٹنگ ٹھیک ہے نا اس میں ہوتا یہ ہے کہ فور اگزامپل میرے پاس ایک جو ہے نا ایک ویڈیو ہے ٹھیک 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 ہے اب میں پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں پر اس کو ایڈ کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر یہاں لکھوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر یہ پھر ٹھیک ہے شارہ ایک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہنٹ ہتھی ہ clean ٹائپ کاسٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مجھے اس کو یہاں پر ٹائپ کاسٹ کر کے سٹرنگ میں کنورٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہ ویلیو جو ہے وہ نمبر اف اسٹرنٹ جو انٹیجر تھی اس کو میں نے ریپل لگا دیا سٹرنگ کا ٹھیک ہے اب میں اس کو ایکزیکیوٹ کروں گا تو یہ والا جو ہے وہ کوڈ ایکزیکیوٹ ہو گیا اچھا اب معاملہ کیا ہے کہ یہ جو سینٹینس تھا وہ چھوٹا ساتھا اسٹرنگ فورمیٹ کیا دو ویلیو سے ڈالنے اچھا اس میں مشکل بھی ہو رہی جگہ جگہ پلس لگانا پڑ رہا ہے جگہ جگہ ساری چیزیں کرنے پڑ رہی اسٹرنگ فورمیٹشن کا میتھڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اسٹرنگ کو یوں بھی فورمیٹ کرتا ہوں کہ میں اس پورے کو یوں لے لوں ٹھیک ہے اور یہاں پر کورس کی جگہ زیادہ آسان کرنے کے لیے یہ پورا میرا سپنگ ہے I am teaching course of یہاں پر میں curly bracket لگا دوں and there are curly bracket ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہا ہوں میں پہلے اس سٹرنگ کو فورمیٹ کر رہا ہوں میں نے ایک بریکن لگایا یہاں پر میں نے کہا بھی یہ dot فورمیٹ فورمیٹ کے اندر میں نے جو ویلیوز یہاں ڈالنی ہیں وہ ویلیوز فورمیٹ میں رکھوں گا وہ ویلیوز کیا ہیں سب سے پہلی ویلیو ڈالنی ہے کوس کی ویلیو یعنی کوس کا نام آئے دوسری ویلیو آئے اب کیا ہوا جی اب یہ ہو گیا کہ اس فورمیٹ کی وجہ سے جو کورس والی ویلیو ہے یہ پہلے کرلی بریکٹ میں جائے گی یہاں آجے گی اور نمبر آف سٹرنگ جو ہے وہ یہاں آجے گا ٹھیک ہے اب بار بار پلس اور پلس اور پھر قوٹیشنز کا خیال رکھنا نہیں پڑے گا یہ کام جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر یہاں ویلیو چینج ہوتی ہے ون ففٹی کے بجائے پندرہ سو ہو جاتی ہے تو یہ پندرہ سو سوڈی جائے گی یہ ہو گیا فورمیٹ گیا اب وہ جو ہم نے کام کیا ہے ابھی میں دوبارہ اس کو پاپی کرتا ہوں اور یہاں لکھتا ہوں یہ جو فورمیٹ ہے اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے ہٹا دیں اور فورمیٹ کرنے کے لیے آپ صرف جہاں اسٹرنگ بن رہا ہے جہاں سے اسٹرنگ شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ایف لگا گئے اس ایف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں اسٹرنگ فورمیشن ہوگی ٹھیک ہے اس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں اسٹرنگ کے اندر یہ کلیس ہولڈر موجود ہیں یہ کلیس ہولڈر موجود ہیں جن کے اندر ویلیو آئیں گی وہ ویلیو کیا ہے کورس کے اندر کورس کی ویلیو آئے گی اور سٹرنگ کے اندر نمبر اکسیون کی ویلیو آئے گی وہ جو ڈوٹ فورمیٹ والا بڑا طریقہ تھا اس سے ذرا یہ آسان طریقہ ہو گیا کہ یہ ایف جو ہے وہ اس کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ یہاں اسٹرنگ فورمیشن ہوگی اور یہاں کوئی نہ کوئی پلیس ہولڈر لگے ہوئے ہیں جس کے اندر ویلیو کسی ویریبل سے یہاں پر آ کر اسٹرنگ ہوگی یہ بلکل سمیلر کام کرتا ہے اسی طرح سے اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ نمبر اف سٹوڈنٹ جو ہے وہ انٹیجر ویلیو تھی اس کو کنورڈ بھی نہیں کرنا پڑا مجھے سٹرنگ کے اندر ٹائپ کاسٹنگ کرنے جیسے یہاں پر میں نے ٹائپ کاسٹنگ کرنے پڑی تھی وہ ٹائپ کاسٹنگ بھی یہاں پر نہیں کرنے پڑی یہ ڈائریک جو بھی ویلیو ہوگی یہ وہاں ایڈجسٹ کرا دے گا ٹھیک ہے جی یہ والی بات جو ہے نا ہوپپولی سمجھ میں آگئی ہوگی اچھا بھی what is list of dictionaries and why dictionaries use سب سے پہلے تو یہ دوسرے پارٹ کا جواب دیا جائے کہ ڈکسٹنری کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے ڈکسٹنری ہم نے use کو کی اور اس کا ہم نے format بھی دیکھا کہ ڈکسٹنری کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک key ہوتی ہے اور ایک value ہوتی ہے ٹھیک ہے key value pair کے combination سے جو ہے وہ ڈکسٹنری بنتی ہے یہ key value pair key استعمال ہوتا ہے آپ کے سامنے آئے گا تو ابھی پہلے میں آپ کو screen share کر کے وہ دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنے جا رہے ہیں ڈکسٹنری کس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا جب ہم ڈکسٹنری form کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ڈکسٹنری کا لیہاں گی ٹھیک ہے رائٹ اسی طرح سے جب میں کیا کر سکتا ہوں کہ یہ تو name ابھی ایک name ڈالا ہے میں اس key کی اگینس values جو ہے وہ بہت ساری بڑا بھی سکتا ہوں میں نے یہاں list of values لگا دی ٹھیک ہے ابھی میں یہ کیوں کر رہا ہوں آپ کو اس کا مقصد سمجھا آجائے گا تو آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ ڈشنری کا استعمال ہم کہاں کریں گے ٹھیک ہے نیم ہوگی نیم کے بعد اب میں نے ایک اور کی بنائی یہاں پر میں نے کہا جی اسکور کی کی بنائی اسکور کی کی بنائی اور ظاہرے بندے اگر تین ہیں تو اسکور بھی تین ہوں گے ٹھیک ہے اور پھر میں نے جو ہے نا وہ ایک اور کی بنا دی فور اگزامپل میں نے کہا جی جینڈر کی کی بنا دی ایسی رینڈم لی بنا رہا ہوں تو کوئیشیو نہیں جینڈر کی کی بنا دی میں نے میں نے کہا جی جینڈر میں شیزایت بھائی کا جینڈر تو مجھے پتا ہے ٹھیک ہے نیم میل تینوں ہی میل ہیں یہ میرے پاس ایک ڈشنری جو ہے وہ بنیے گی اچھا اب ڈشنری کے استعمال کام آہ گئیں یہ ڈشنری بیہیو کرتی ہیں ٹیبولر ڈیٹا کی طرح یہ ڈسنری ٹیبولر ڈیٹا کی طرح بیہیو کرتی ہے یعنی ٹیبل کی چکل میں یہ جو نییم ہے یہ آپ کا کاؤلن کا نام من جاتا ہے اور اس کاؤلن میں یہ ویلیوز آ جاتی ہیں یہ کاؤلن کا نام من جاتا ہے اس میں یہ ویلیوز آجاتے ہیں یہ کولم کا نام بن جاتا اس میں یہ ویلیوز آجاتے ہیں ٹھیک ہے اب کیسے بناتے ہیں اگر میں اس کو ابھی یہ آپ لوگوں کا ٹاپک نہیں آگیا آئے گا لیکن جا رہے اب سوال پوچھا گیا ہے تو میں اس کو انٹرٹین کر رہا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے میں نے یہاں پر کیا پی دی ڈاٹ ڈیٹا فریم اور ڈیٹا فریم کے اندر یہ دکھنری جو ہے میں نے پاس کر دی زب اس سے ہی لکھ رہا ہوں نا کوڑی بلکل اب یہ ڈیٹا فریم جو ہے وہ بن گیا میری ڈیٹسنری کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس وہ ڈیٹسنری جو ہے وہ ڈیٹا کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی ٹھیک ہے کہ جو نیم کی کی تھی اس کے اگرین جو ویلیو تھی وہ ساری کولم میں چلی گئیں سپور کی ویلیوز وہاں چلی گئیں جنبر کی ویلیوز جو ہے وہ وہاں چلی گئیں یہ ڈیٹا فریم جو ہے وہ بن گئی میری ڈیٹسنری اب ہمیں جتنا بھی ڈیٹا ملا کرے گا وہ وہ یا تو ہمیں ڈیٹسنری فائل میں یا پھر اس ڈیٹسنری فارمیٹ میں ملے گا جسے ہم ڈیٹسن فارمیٹ کے طور پر بھی جانتے ہیں ڈیٹسن اوبجیکٹ کے طور پر ملے گا وہ ہم ہم اس کو اسی طرح اپنے ٹیبل میں کنورٹ کریں گے کیونکہ ہم ڈیٹا انلائٹکس ڈیٹا سائنس پڑ رہے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا تھیروں نے پوچھا تھا why is list of dictionary ڈیٹسنری کے اندر ڈیٹسنری 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 کے اندر ڈیٹسنری 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 جو سارے چیزیں جو آتی ہیں سمجھ میں آگئی ہوگی کچھ موسیقی 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 اور اس ایک چھوٹے سے ڈیفرنس کی وجہ سے ٹپل بہت الگ ہو جاتا ہے لسٹ کے اندر آپ جو لسٹ کی اسٹیٹ ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں فور ایکزمپل میں ایک لسٹ بناتا ہوں اس کے اندر میں بعد میں ویلیوز ایڈ بھی کر سکتا ہوں اور ریموو بھی کر سکتا ہوں اپ ڈیٹ بھی کر سکتا ہوں تو لسٹ کا ہی کونسپٹ ہے اگر اس کے برقس میں ٹپل کو لے لوں تو ٹپل جب ایک دفعہ آپ بنا لیتے ہیں تو اس کی سٹیٹ کو آپ چینج نہیں کر سکتے اس کے اندر نہ کوئی چیز آپ اپینڈ کر سکتے ہیں نہ اس کے اندر سے کوئی چیز آپ ریموو کر سکتے ہیں اچھا اس کو ہمیں بولتے ہیں میوٹیبل اور اچھا میوٹیبل وہ چیز ہوتی ہے یا وہ ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو آپ چینج کر سکتے ہو جس کی سٹیٹ کو چینج کر سکتے ہو اور ایمیوٹیبل کیا ہوتا ہے کہ جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے اگلا سوال جو ہے بائسنس کہتے ہیں جھکاؤ ہونا ٹھیک ہے نا ایک طرف چوہنا وہاں کسی کو فیور دینا کہ یار یہ بندہ تو بائس ہے یہ نیوٹرل نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو جب ہمارے پاس for example ایک ڈیٹا سیٹ ہے جس طرح بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس cat اور dog کا ڈیٹا سیٹ ہے ٹھیک ہے جب میں تریننگ کر رہا ہوں اپنے مورڈل کو سوڑا سواجہ سن کے سمجھنا پڑے گا جب میں اپنے مورڈل کو تریننگ کر رہا ہوں تو میں مورڈل کو کیا تریننگ کر رہا ہوں کہ وہ جب اس کے سامنے تصویر دکھائی جائے وہ ایدنٹی فائے کر سکے کہ جو تصویر مجھے دکھائی جاری وہ cat ہے یا dog ٹھیک ہے نا تو جب تریننگ کر رہا ہوں تو میری کوشش ہی ہونے چاہیے کہ میرا موڈل جو ہے وہ دونوں کو آڈینٹیفائی کرنے میں اچھا ہو اس لیے اگر میرے پاس ایک ہزار تصویریں ہیں تو میں کوشش ہی ہوگی کہ پانچ سو تصویریں جو ہے وہ کیٹ کی ہوں پانچ سو تصویریں جو ہے وہ دوپ کی ہوں تاکہ وہ دونوں کلاسس کے اوپر اپنی لرننگ برابر کر سکے ٹھیک ہے لیکن اس کے اگنس ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس سو تصویریں جو ہے وہ کیٹ کی ہیں اور نائن ہنڈریڈ تصویریں جو ہیں وہ دوپ کی ہیں اب میں نے لرننگ شروع کرائی تو ہنڈریڈ پرسنڈ یہ ڈیٹا بائیس ڈیٹا ہے کیونکہ جب وہ لرننگ کرے گا تو اس کی لرننگ اچھی ہوگی کس کے اوپر جائر ہے جب آپ کے پاس نائن ہنڈریڈ دوپ کی تصویریں آپ اسے دے رہے ہیں تو دوپ آڈینٹیفائی کرنے میں وہ اچھا ہوگا کیٹ آڈینٹیفائی کرنے میں وہ خراب پرپومنس دے گا ہوگا کیا بائیس میں اس کیا ہوگی کہ جب اس کے سامنے تصویر لائی جائے گی بھئی بتاؤ یہ کیٹ ہے یا ڈاغ ہے تو وہ کیونکہ اس نے ڈاغ زیادہ دیکھے ہوں گے لہٰذا وہ بغیر سوچے سمجھے اس کا رجحان کس طرف ہوگا کہ یہ دکھائی جانے والی تصویر جو ہے نا وہ ڈاغ کی ہوگی کیونکہ ڈاغ اس کے سامنے زیادہ آتا رہا ہے تو ہر چیز کو وہ اب ڈاغ سمجھنا شروع کرے گا اور اس کے جوابات جو ہے نا وہ غلط ہونا شروع جائیں گے یہ بائیس میں اس کیریئٹ ہوگی ہماری غلط کی وجہ سے کہ ہم نے اس کو غلط ٹریننگ دی موڈل کا کسور نہیں ہے وہ اسی طرح بیئے کرے گا جس طرح آپ نے اس کو ڈیٹا پروائیڈ کیا ہے یہ بائیس ڈیٹا ہوتا ہے اس لیے جب کبھی بھی اپنا ڈیٹا سیلیکشن کی جائے ڈیٹا پری پروسسنگ کی جائے تو اس بات کا خاص حیال رکھا جائے کہ جب موڈل کو ڈیٹا فیڈ کیا جائے تو اس میں اندر بائیس نیس اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو کلک یہ جواب جو ہے وہ سمجھنا آگیا ہوگا اگر نیبیورنگ کوئیس جو ہے نا وہ مسئلہ ہو جائے یار یہ یہ والا ڈومین جو ہے نا میرا ہے نہیں میں اس کے بارے میں کیا کمنٹ کروں یہ مینجمنٹ کا اور ٹیک کنڈکسنگ جو کمیٹی ہے اس کے پاس یہ ایشو ہوتا ہے عبداللہ بھائی لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایرر آ گیا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تو تیسٹ آپ کا ختم ہو جاتا تھا اب ایسا ہو گیا ہے کہ اگر خدا نا خاص تک بھی مسئلہ آ گیا ہے تو مینجمنٹ آپ کا تیسٹ دوبارہ شروع کرائے گی جہاں سے ڈسکنیکٹ ہو آتا وہیں سے آگے سے شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے ابھی یہ ایسا ہو رہا تھا آگے ابھی کیا ہو گیا وہ نہیں پتا صحیح مینجمنٹ ہی آپ کو بتا سکے گی میری جو ناولیج ہے اس دومین میں اس حساب سے میں نے جواب دے دیا ہے ہو سکتا ہے میں جواب غلط دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اور بات اب وہاں ہو رہی ہو کیونکہ میرا دومین نہیں لیکن شاید یہ ہوتا تھا کہ اگر خدا وہاں سے کنڈکٹ ہو جاتا تھا ان کیس اگر انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے کوئی لائٹ سے لے جائے کوئی ایسیو آ جائے کوئی سکور تیرا کی طرح ہوگا سوال ویسے ہی ہیں لیکن کورچرہ کی طرح نہیں ہوگا اس کے اندر تو آپ جا کے پیچھے دوبارہ سوال ڈوب سکتے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نہیں ہو سکتا اس طرح ٹھیک ہے but how can we write complex numbers in python python کے اندر complex numbers لکھے جا سکتے ہیں complex کی ایک class جو ہے نا utilize کی جاتی ہے میں نے کبھی complex number generate کیا نہیں ہے لیکن ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے آپ google کریں گے تو آپ کو مل جائے گا math.complex کی ایک class use کی جاتی ہے اس کے طرح جو ہے imaginary part اور real part جو ہے نا وہ create کر کے کام کیا جاتا ہے میں نے use نہیں کیا نم پائم ہوتا ہے نم پائم کرتے ہیں ہم یہ کام میں نے پاسن میں بھی ہو رہا ہے میں نے خود use نہیں کیا complex number اس لئے میں hands on نہیں ہوں کہ یہ کیسے ہوگا ابھی میں آپ کو live بننا کر کے دکھاتا لیکن یہ ہوتا ہے مجھے پتا ہے آپ google کریں گے تو آپ کو چیزیں مل جائیں گی complex number جو ہے وہ بنتے ہیں python کے ایسا data type جو ہے نا اس بھی ہوتی پرس پورٹر کے python کے lecture complete ہوگا آپ کیا کرنا چاہیے بھائی اب آپ یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان topics کی practice کریں ان topics کو مختلف پلیٹھی پہ جا کے اور explore کریں اور examples اس کی ملیں گی اور آپ کی practice ہوگی مثلا youtube channels پہ سرچ کریں کہ انہوں نے کیا پڑھایا اس بارے میں variety آئے گی تو آپ کی learning بہت بڑے گی ایک جگہ اس تک نہ ہو جائیں یہ میرا مشورہ ہے کہ مختلف platforms پہ جا کے آپ explore کریں اس کے test دیں online test دینے کی practice کریں یہ ساری activities آپ کرتے رہیں تاکہ آپ پائپن میں ہاتھ بھی ساف ہو test کی پریکٹیز بھی ہو پوڑنگ کی پریکٹیز بھی ہو بیٹھنا نہیں ہے پوڑنگ what is the difference between object and constructor of a class in object oriented concept اچھ بھی شاید کا ندیم کا یہ سوال ہے سو میں اس کو screen پہ لے جاتا ہوں difference between object and constructor of a class ٹھیک ہوتا ہی ہے کہ جب میں class بناتا ہوں for example class ہم نے بنائی kbc class ٹھیک تو میں اس کا ایک init method جو ہے وہ بناتا ہوں ٹھیک ہے init method بنا دی ہے میں نے یہاں پر init method کے اندر ابھی کوئی چیز لے لیتا ہوں میں یہاں پر میں نے کہا بھی for example یہاں name آئے گا اور age آئے گی اور class آئے کلاس کا نام میرا جو ہوں student course آئے اب ہوتا کیا ہے self dot name is equal to name self dot page is equal to page self dot course is equal to course اچھا بھی اب یہ میری class ہے اور یہ اس کا initializer ہے ٹھیک ہے python کے اندر جو ہے وہ جب میں object create کرتا ہوں ٹھیک ہے object create کیسے ہوتا ہے کہ میں student 1 ایک object create کروں class کے نام کے ساتھ student یہ جو چیز ہے نا یہ چیز جو ہے وہ constructor جالاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھاگتا ہے دیگر لینگویجی بھی بھاگتا ہے constructor کے پاس بھاگتا ہے لیکن python کے اندر constructor نہیں ہوتا بلکہ constructor کا کام جو ہے وہ initializer کر رہا ہوتا ٹھیک ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے object جو ہے وہ یہ ہے جو create ہوا ایسے آپ بہت سارے object کر لیں ٹھیک ہے جتنے چاہے object کر سکتے ہیں no limit object کے نام جو ہیں وہ different ہونے چاہیئیں یہ آپ کے different objects کر ہوا یہ چیز ہے یہ object ہے یہ آپ کا یہ پر initializer ہے جسے ہم constructor کے نام سے بھی دوسری languages میں جانتے ہیں whenever object is created okay a constructor is initialized itself عام طور پہ function کو call کے جاتا ہے لیکن جب object create ہوتا ہے تو initializer جو ہے وہ خود بخود run ہو جاتا ہے یعنی constructor خود بخود چل جاتا hope you get the answer جاتا ہے آپ کے پاس فری ان کے یونیویسٹی بھی چل رہی ہے اور جو آن لائن کلاسے ہو رہی ہوں گی اس کی اچھا 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 ملے کچھر میں گھنٹے میں whatsapp بھی use کر رہے ہیں facebook بھی use کر رہے ہیں اور اچھا گھنٹے پھر پڑھائی کو دیں روز آنہ کی basis ہم لوگ ابھی core language پڑھ رہے ہیں کوئی یہ core پڑھ رہے ہیں اس python based on object oriented concept python fully object oriented programming language python object oriented bhi 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 functional bhi 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 programming language bhi 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 بھائی بار بار یہ سوال لوڑ کے آرہا ہے کہ میں اچھا یہ سوال ہے if you have huge data but doesn't concern rewriting what will impact on the system then but this data is missing data data but you can collect it 5 year day to peak day 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 Oh day day I کیا ہی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ وقتن سوقتن سنسل کرتے رہنے چاہیے ڈیٹا سلیکشن کے ساتھ ساتھ تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہے اور ڈیٹا کے اندر سے ایر اوہ نکالتے رہے مقام ہے مقام ہے کل میں ٹائم یر گیٹنگ اکھ یار کوئی آرڈر آرڈر کر کے بجوا دو بھائی گھر پہ پیزا ویزا بجوا دو مجھے um data simply by read from the text file it is retrieved as a single string not the individual list elements of list how can we store and read list in the text file how can we store and read in the list in the text file ہماری نیاری بات when we read data simply by read read سے data read کرتے ہیں from text file it is retrieved as a single string وہ ایک single string میں آتا ہے نہیں یہاں پر ایک ہلتی single string میں بھی آسکتا ہے اور وہ in the form of list بھی آسکتا ہے اگر اس پر multiple lines ہیں read line کا function استعمال کریں خالی read کا function استعمال نہیں کریں read line کریں گے تو وہ line by line read کریں گا اور ہر line کو list کا ایک member بناتا جائے گا یعنی پورا پیراف list کی شکل میں آپ کے پاس جو ہے وہ آج جائے گا read lines کا function استعمال کریں read کا function استعمال نہیں کریں what is self in this class is similar to keyword this in java similar تو چھوڑو ابھی similarity سی بات میں گھسیں گے تو پھر ہر آدمی جو ہے نا وہ اس بات پہ discuss کر لیتے ہیں what is self in this class میں سکرین شیئر کرتا ہوں وہاں پر self کی باتیں آپ سے کرتا ہوں دیکھو بھئی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر یہ self لگا ہوا ہے اس self کا مقصد ہی ہوتا ہے جب یہ object create ہوگا ٹھیک ہے تو یہ object کا ایک reference ہے جب یہ یہاں پر جا رہا ہے نا یہ یہاں سے تین value لے کے جا رہا ہے name میں یہ جائے گا age میں یہ جائے گا course میں یہ جائے گا ٹھیک ہے تو self میں کیا جائے گا self ایک keyword نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہاں self کی جگہ selfی بھی لکھ سکتا ہوں جو دل چاہے word یہاں استعمال کر لوں لیکن اس طرح name 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 تو وہی مجھے استعمال کرنا پڑے گا یہاں پر یہ کہ age کے اندر میں ag استعمال کرلوں تو ag استعمال کرنا پڑے گا so it's just a name of variable آپ کچھ بھی spelling لیکن لیکن وہی spelling استعمال کرلیں اسی طرح یہ self بھی جو ہے نا ایک value holder ہے اس کے اندر value آتی ہے لیکن کہاں سے آتی ہے یہ تو ہم نے یہاں بھیجی نہیں ہم نے تین value بھیجی ہیں اور یہ تینوں اس کے اندر جا رہی ہیں تو self میں کیا جا رہا ہے self میں object جو create ہوا ہے اس کا reference جاتا ہے یعنی یہ student man student one یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا ہے تین کے پر student instance یہ instance کا reference اس کے اندر store ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب چونکہ وہاں selfی استعمال کریا ہے تو یہاں بھی selfی کا word استعمال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اور self جو ہے نا وہ کیا ہے وہ ایک سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے کوئی error نہیں ہے آپ کو اس استعمال کر لیو self جو ایک سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے اس لئے self کا word ہی استعمال کرتے ہیں آخر یہ بات میں نے کہی کہ یہ اس کے اندر object کا reference جاتا ہے ٹھیک ہے وہی جائے گا وہ تو چلا گیا چوتھی چیز object کا reference ہے اب جب میں کہتا ہوں کہ student one dot name ٹھیک ہے تو student one کا name لے کر آیا یہاں پر student one کے لیے الگ self reference ہے student two کے لئے لگ ہے تو جب میں student one call کر رہا ہوں تو وہ student one کا جو reference ہے وہ self میں جا کے match کرتا ہے وہاں سے اس کے object کے ساتھ جو values ہم نے یہاں بھیجی ہوئی ہیں ان کو لے کر آتا ہے self کے اندر جو ہے وہ object کا reference یا یوں آسان زبان میں سمجھ لیں کہ object کا نام شکاو ہوتا ہے کہ یہ کس object پہ لیے call ہو رہا ہے ٹھیک ہے 等 awn ان پاتagi comp tribes numpy array arranged reshaped بbersіб two one zero can you explain the excess of крас مجھ سے پوچھ لیجئے گا فیس بوک میسینجر پر میسینج کر دیجئے گا یہ آؤٹ آف دو کنٹیکس ہے نا ابھی تو اس کو میں چھوڑ رہا ہوں کوریلیٹڈ ڈیٹا کو انہانس کیسے کر سکتے ہیں پائٹھن میں انہانس کرنے سے کیا مطلب ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ ایکسپلین کر دیں انہانسمنٹ سے کیا مطلب ہے ڈیٹ ایک سکڑ ہوں ڈیٹ how to get values dynamically from user input and store in a list and frame ڈال سکتے ہیں ڈوزر سے input لیں اس کو list میں store کرتے جائیں ڈاز ہیں ڈاز ہیں اب یوزر سے انپوٹ لیتا ہوں انپوٹ میں نے کہا بھی انپوٹ انٹر آلیسٹ جب وہ میمبر آئے گا تو اس کو میں کیا کروں گا بھی لسٹی.append اس میں یہ میمبر جو ہے وہ اپنڈ ہوتا جائے گا چیک ہے میں نے ایک بار اس کو چلایا یہ انپوٹ مانگ رہا ہے میں نے کہا میمبر کونے بھی میمبر جو ہے وہ اپنے انٹر کیا اب میں لسٹی کو چیک کرتا ہوں لسٹی کے اندر جو ہے وہ ایک میمبر آج ہوں گا ٹھیک ہے بھائی اس طرح ہم لسٹ میں اپنے انٹ کر سکتے ہیں جین نیٹ ورکس کی بارے میں ڈسکس کریں جین نیٹ ورکس جنریٹیو ایڈورزیل نیٹ ورکس کیا کیو ہیں یہ ایسے نیٹ ورکس ہوتے ہیں جن کے اندر ہم ذات اور ایمیجز پہ کام ہوتا ہے جب ہم زیادہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ بہت ساری ڈیٹا جو ہے وہ ایمیجز کی شکل میں سسکم کو دیتے ہیں سسکم ان ڈیٹا کی مدد سے خود جو ہے نا وہ کوئی نئی چیز جنریٹ کر کے لے آتا ہے جس طرح ہم نے بہت ساری دعوی سنائے گیا کیا رہا ہے اے آئی جو ہے نا وہ پینٹنگ کر رہا ہے میں آپ کو سکرین شیئر کر کے جو ہے وہ جین جین کی آپ یوٹیوب کے اوپر بھی ویڈیو دیکھ لیں تو وہ آپ سمجھ میں آجے گی جنریٹیف نیٹ ورک کی اگزامپل جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ایمیل ٹائپ کر رہے ہیں آپ ارین جی میل میں جائیں ایمیل ٹائپ کر رہا ہوں جو آپ کو ایمیل آئی ہوتی جو اس کا ریپلائے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں آپ آدھا جملہ لکھنا شروع کرتے ہیں وہ خود ہی ریپلائے میں پورا جملہ کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے ان کانٹیکٹ اپ جو انکمینگ ایمیل تھی اس کے کانٹیکٹ میں وہ سنٹینس آپ کا پورا کر رہا ہوتا ہے یہ سنٹینس جو پورا ہو رہا نا یہ خود جنریٹ ہو رہا یہ کوئی نیٹ ورک لگا ہوا ہے جو آپ کا سنٹینس آپ کے ڈیٹا سے دیکھ کر خود ہی سنٹینس جنریٹ کر رہا جنریٹ نیٹ ورک جو ہے یہ خود کچھ چیزیں جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں یہ ایمیجز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہ ٹیکس بھی جنریٹ کرتے ہیں بہت ساری جگہ جو انکہ چل رہا چل 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 کر ان ڈیکلیر کرتے وقت اور انپوٹ لیتے وقت لازمی ویریبل میں سٹور کرنا ہوگا ہوتا ہے لائس x equal to int a اور input a جی ہاں ویریبل میں store نہیں کریں گے تو وہ hang ہو جائے گا وہ سیل چل گئی نہیں وہ confused کھڑا رہے گا print a plus b اور print a b kب plus اور کب comma use کرنا ہے کھا بلنا ہے print a plus اچھا کب comma use کرنا ہے دیکھو بھائی میں print کیا میں نے تو print کرتے وقت میں نے کہا کہ a comma b یہ میرے پاس print کا function call ہو رہا ہے اس کے اندر میں نے دو arguments دی ہیں two arguments ہیں these are two values میں کہہ سکتا ہوں these are two values to be printed اچھا اس نے یہاں پر print کرا دی ہے ٹھیک ہے لیکن جب میں print کرنے کے بعد میں کہتا ہوں a ٹھیک ہے plus b جب میں نے یہ plus لگا یا اب یہ دو values print کے اندر مجھے بظاہر a 1 value b 1 value لیکن print function چلنے سے پہلے چلنے سے پہلے یہ دونوں concatenate ہو کے کیا بن گئی a b بن گئی اب یہ print کے لئے کیا بن جائے گا پہلے step جو ہے وہ ان دونوں کو کیا کرے گا پہلے step میں دونوں concatenate ہوں گے پہلے step دونوں concatenate ہوں گے پھر print کے اندر جائیں گے print شیزات کیا کر رہا ہے مجھے بھائی بھائی بند کر دے یار میوٹ کر لگا print کیا کرے گا پہلے یہ print کے لئے بیسے دو values لیکن print کے لئے ایک value ہے ٹھیک ہے یہ ایک value بنے گی اور دونوں میں آپ پر دیکھ سکتے کومی نے اس کو دو value کی طرح الگ کیا ہے separator سے اور یہ value کے طور پر سامنے آیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اگر اس کو length بھی length بھی نکال کے check کر لوں ہم length نکال کے بھی check کر سمجھ میں آگئی ہوگی بات list data کو permanent store کرتی ہے جس temporary store کرتی ہے list data کو permanent store کرتی ہم سوال پچاسیوں باہر پوسٹ کرتی رہے ہیں میں بھی کرتی رہا ہوں کہ باہر باہر نہیں پوسٹ کرو یا سری میں ہے نا کمیٹ کرتی کرتی نام تو variable کا نام کیسا کیا رکھ سکتے ہیں اس سے بہتر یہ سیکھ لیں کہ کیا نہیں رکھ سکتے variable جیسے name name کے اندر ایک variable ڈال دی ہے میں نے نام ڈال اب یہ جو ہے آپ کے پاس ایک variable ہے name اس کے اندر ویلیو اب یہ نام میں شروع میں one نہیں لگا سکتا یہ نمبر سے شروع نہیں سکتا یہ error ہے ٹھیک ہے اور نام میں کوئی special character نہ شروع میں آسکتا ہے نہ بیچ میں آسکتا ہے نہ آخر میں آسکتا ہے یہ error ہے ٹھیک ہے نام میں میں اندر اسکور استعمال کر سکتا ہوں نہ variable کے نام میں capital letter استعمال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے بالکل کر سکتا ہوں یہ بات ہے ٹھیک ہے اچھا جی اچھا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ advance topic discuss کر رہے ہیں اصل میں سوال ہیں سوال آجاتے ہیں کوئی سوال نہیں آرہا تو وہ سوال میں اس کے اندر استعمال کر لے رہا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ advance topic ہے تو آپ اپنا previous current topic ہے اس سوال پوچھ لیں کچھ تو کرے نا time اگر ہم spend کر رہے ہیں تو سوال اگر تے جا گے تو ٹھیک ہے سوال ٹھیک 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 اپنی Spo Feeling ج roster دیا ہے آپ سو چاہتے ہیں ایک منتظ Chun پوش سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلے مسائل آ رہے ہیں، انشاء اللہ وہاں پر پورے نور ریزولٹ ہوتی رہی گی ٹھیک ہے جی انہوں نے جی درستے تمام لوگوں کو اللہ حافظ پچھ رہے پڑھتے رہے منجوائے کرتے رہے بور ناؤں بوریت نخندے منجوائے کر کے پڑھیں جزا کریں اوکے شیدار دی اللہ حافظ